ایک حبر رام رحیم کو بیس سال کی سزا ہوئی ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں گرمیت رام رحیم کو بیس سال کی سزا ہوئی ہے دو ریپ کیسز میں الگ الگ دس سال کی سزا ہوئی ہے یعنی کہ دونوں ریپ کیسز میں الگ الگ سزا کاٹنی ہوگی عموماً کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کنکرنٹ سینٹنسز ہوتے ہیں یعنی کہ دس سال کی اگر ایک ریپ معاملے میں سزا ہوئی دس سال کی دوسرے ریپ معاملے میں سزا ہوئی نہیں ہوا ہے رام رحیم کے کیسز میں دو الگ الگ سزائیں ہوئی ہیں یعنی کہ ایک کے بعد ایک دس کے بعد دس سال 10 پلس 10 is equal to 20 years یعنی کہ بیس سال تک رام رحیم کو جیل میں رہنا ہوگا بیس سال کی سزا ہوئی ہے دو ریپ مامنوں میں دوشی کرا دیا گیا تھا رام رحیم کو پچیس پاریک کو اور آج سزا سنا دی گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی روہد جڑ رہے ہیں روہد کنکرنٹ نہیں ہوں گے سینٹینسز ایک کے بعد ایک یعنی کہ دونوں کیسز میں دس سال کی سزا ہے تو کل ملا کر بیس سال لمبے وقت کے لیے نک گئے گرمیت رام رحیم دیکھیں آج سل میں بلکل صحیح آپ نے کہا سزا بے سال کی ہوئی ہے ریپ کے دو الگ الگ پاملوں میں لیکن جو وکیل ہے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہے کہ بہت بلدن کنکرنٹ لی یہ شب انہوں نے کہا ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے حالانکہ جو حریانہ سرکار کے اے ڈی جی سے انہوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا دے کہ کوٹ کے کوپی آنا بات کی ہے لیکن جو بکھیل ہے انہوں نے روڑت ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس وقت مکہ بانتی منولہ کھٹر گوٹے رہے سستے جیسے سزا کی جو عبدی سنائی ہے اس میں دو یوتیوں کے اس پرکار کے کیس میں اور یہ سزا سنائی گئی ہے دس سال ایک میں دس سال دوسرے میں کول ملاکر ملاکر کے بیس سال کی یہ سزا ہوئی ہے اور دونوں میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا جربانہ بھی لگایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا ایک سمبان کیا جائے گا اور آہ ہم نے اس آہ سارے کیس کو مدینہ دھان میں رکھتے ہوئے پردیش کے اندر آہ جو سارے انظام کیے ہیں وہ ٹھیک پکاسے کیے ہیں اور کسی پرکار کے کوئی لائنڈ اورڈر کی ستھی کو بگاڑنے نہیں دیا جائے گا پردیش میں موٹے طور پر اس سمیں شانتی بنی ہوئی ہے اور میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس دنے آنے کے بعد بھی وہ شانتی بنائے رکھیں کسی پرکار کی نائے وسطہ کو کسی پرکار کی لائنڈ اور ستھی کو بگاڑے نہیں جو لوگ بھی اس ستھی کو بگاڑنے کے لیے اس پرکار سے پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت سخت کسی پرکار کی لائنڈ اورڈر کی ستھی کو بنای رکھنے کے لیے ہم نے سارے انتظام جو تھے ان کے اوپر سب کے اوپر ریویو کیا ہے اور کسی پرکار کی کوئی بھی کہیں سے کوئی سمٹر ملتا ہے تو اس کو ٹھیک ڈنگ سے ٹکل کرنے کے لیے ہمارے پوری تیار ہیں تو خاص اپیل کرنا چاہیں اپیل میں نے بتایا کہ سماغی کے لوگوں سے میری اپیل ہے خاص کر کے دیرہ سمرکوں سے بھی کہ وہ شانتی بنائے رکھیں کانون کو اپنے اپنے آدمی نہ لیں کیونکہ کھوئی وقتی کانون سے اوپر نہیں ہوتا ہے تو نیائے لے کا جو ایک نیرے آیا ہے اس کو اس کا سماغن سے بکرنا چاہیے کوانٹم آف سنٹینس پر آرگیومنٹ تھا وہ دونوں پارٹیز نے آرگیو کیا اور ہم نے بھی اپنی باتیں بتائی اور سی بی اے نے بھی بتائی تو کوٹ نے دونوں کو سنکے ان کو دسدہ سال دونوں کیسیز میں ریپ کیسیز میں کنوکٹ کر دیا ہے اور پندہ پندہ لاکھ روپے انہوں نے فائن لگا دیا ہے جس میں سے سوٹے سوٹے فورٹین لاکھ روپیز ہیچ دونوں لڑکیوں کو دینا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو ابھی خبر آ رہی ہے وہ یہ چونکہ یہ دو معاملے تھے دو بلاتکار ہوئے تھے دو سادویوں نے آ کر بولا تھا کہ گرمیت رام رہیم نے ہمارے ساتھ ریپ کیا اس کے بعد درائیا دھمکایا اس لیے دو معاملوں میں سزا ہوئی ہے دونوں معاملوں میں دست سال کی سزا ہوئی ہے یعنی کہ کل ملاکر جو ابھی خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بیس سال گرمیت رام رہیم کو سزا ہوئی ہے بیس سال تک جیل میں رہنا ہوگا گرمیت رام رہیم کو اور لگاتار انڈیا نیوز پر ہم سوال اٹھا رہے تھے کہ جب یہ دو معاملے ہیں تو کیوں نہ دونوں معاملوں میں میکسیمم پنشمنٹ دی جائے ہمارے ساتھ لگاتار بڑی کوریج میں پینل جڑا ہوا تھا اور سب نے یہی مانا تھا کہ ایک بار دوشی قرار دیا گیا ہے میکسیمم پنشمنٹ دونوں ہی معاملوں میں ہونی چاہیے اب تو اور بھی کئی معاملے سامنے آئیں گے جب درائے دھمکا کر سازیوں کو رکھا ہوا تھا اب ایک ایک کر کے پرتے کھلیں گی اب سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے اور یہ اپنے آپ میں فیصلہ میل کا پتھر ثابت ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے ورش سیوگی روہت لگاتار اس وقت فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں روہت جاننا چاہیں گے ہم لگاتار انڈیا نیوز پر جو پینل بھی جڑا ہوا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ میکسیمم پنشمنٹ ہونی چاہیے اور سینٹنسل جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ہو تاکی لمبے عرصے تک جیل میں رہے رام رحیم اور سب سے پہلے انڈیا نیوز سے یہ خبر دکھائی آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ کس طرح سے 20 سال کی سزا ہوئی ہے اور جو ہریانا سرکار کی طرف سے بھی جس طرح کی پوشتی ہوئی ہے اس بات کے اور خود وکیر سے ان کا بیان بیا ہے تو ساپ ہے کہ جس طرح سے دو الگ الگ معاملے سے آپ کو بتا دو انڈر کی پانسو چھے اف تین سو چھتر میں تو سزا تھی وکیر کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کونکرنٹل ہی چلے کہ اس کے لئے پانسو چھے میں بھی دوسرا معاملہ تھا یعنی دو جانسو چھے انڈ کے معاملے تھے اس کی سزا الگ چلے گی تو ایسے میں کل ملا کر 20 سال رام رحیم کو جیل میں کاٹ لے ہوں گے تو ابھی آرڈر آیا ہے اس کے مطابق اور یہی خبر ہم اپنے درشکوں کو سب سے پہلے آنجل بتا دیں اور بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جو تباہم ہمارا پینل بھی صبح سے کہہ رہا تھا کیونکہ جو اپراد تھا جسے اتنا بڑا اپراد اور جس طرح سے ایک فیصلہ آب آیا ہے ظاہر سی بات ہے اور ساتھی ساتھ آنجل یہ اور بتا دوں کہ 30 لاکھ کا جرمانہ بھی کورٹ میں لگایا ہے اور 30 لاکھ میں سے یہ کہا ہے کہ 14-14 لاکھ روپے جو دونوں پیڑتا ہیں ان کو دیا جائے یہ بات بھی کہیں گے اس آرڈر میں آنجل بلکل 30 لاکھ کا جرمانہ لگا ہے 14-14 لاکھ ریپ پیڑتاؤں کو ملے اور ساتھی ساتھ بڑی خبر اب رام رحیم کی عمرت تو خود اپیل کر سکتے ہیں اور سرکار بھی اپیل اس کے بارے میں انانسمنٹ آف سینٹینز کے لیے آئی کورٹ میں کر سکتی ہے لیکن پہلا ادھیکار تو سرکار کو ہوتا ہے اگر سرکار نے اس سجا کو بڑھانے کے لیے اپیل آئی کورٹ میں نہیں کیا تو دوسروں ادھیکار پیڑت ویکتی کے رشتے دار نہیں تو پیڑت ویکتی اور سماش کو پڑاپت ہو جاتا ہے بس جس ابھیقت کو دوشی پائے جاتا ہے اس ابھیقت کی طرف سے ہمیشہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اسے سجا کم ہو اور سجا کم ہونے کے لیے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ سوشل ورکر ہے اور اسی وجہ سے آج جو رام رحیم کے وکیلوں نے کہا تھا کہ اسے کم سجا ملنی چاہے کیونکہ وہ سوشل ورکر ہے بڑی تاجب کی بات ہے اور میں تو حیران اس بات کو کہ اگر کوٹ نے اسے دوشی قرار کر دیا ہے اور بڑے سنگین ماملے میں بلاتکار میں تو کس پرکار کا سوشل ورکر یہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے دلیل پیش کرنا کہ سوشل ورکر یہ پورا سوشل ورکر پہ ہی دھمپا ہے پھلا دو ماملوں میں سوشل ورکر کر کے دو ماملے ہیں پہلا ایک ماملہ تو نابالک سے بلاتکار کرتا جب یہ ماملہ ہوگا تھا اور کئی کہاں جا رہا کی اور کئی پیڈو تھے اگر ایسے میں کوئی اور سامنے آتا ہے تو یہ سوشل ورکر دیکھئے سی بی آئے نے جانبین کرنے کے بعد انہوں نے دو پیڑی دوکتیوں کا سٹیٹمنٹ لیا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں اور کوئی پیڑی دوکتی نہ سی بی آئے کو اپروچ ہوئی نہ کورٹ کے سامنے اگر کوئی ہوتا ہے تو بعد میں کورٹ اس کو اسے اس کرے گی انویسٹیگیشن ہوگا پھر یہ آگے کانونی کاروائی ہو سکتی ہے قیدی نمبر انیس سو ستانبے خود کو سدگرو کہنے والے ملاتکار کے مجرم گرمیت رام رہیم کی یہ نئی پہچان رام رہیم کورٹ میں آج بار بار رویا کافی دیر تک رویا اس نے جد صاحب سے بار بار گوہار لگائے کہ اسے ماف کر دیا جائے لیکن جج صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی اس کے بعد رام رہیم کورٹ روم میں فرش پر ہی بیٹھ گیا اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگا وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا رو رہا تھا مافی کی اپیل کر رہا تھا رام رہیم نے روتے ہوئے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گا لیکن اسے سزا سنائی جا چکی تھی اسی لیے اسے جیل لے جانا تھا لہٰذا سرکشہ بلکہ جوانوں نے اسے زبردستی کورٹ سے باہر نکالا اس دوران ہی رام رہیم پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا رام رہیم کورٹ میں ہی رو پڑے ساتھ ہی ساتھ جب ججمنٹ سنایا گیا جو آرگیومنٹس کا سمیں چل رہا اس سمیں ڈلیلیں دی گئی کہ بابا نے سوشل ورک کیا ہے رام رہیم نے جو ہے ان کی عمر ایسی نہیں ہے وہ صحت سے ٹھیک نہیں رہتے لیکن جب ججمنٹ سنایا گیا جب دس سال کی سزا سنائی گئی ہاتھ پیر کامپنے لگے ٹانگے کامپنے لگی رام رہیم وپن فرمار کے ساتھ سمیت چودھوی روح تک انڈیا نیوز بڑی خبر آپ کو بتا دیں شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ دس سال کی سزا ہوئی ہے لیکن اب کلارٹی سامنے آ رہی ہے ستھی جو ہے وہ سپشٹ ہو رہی ہے کہ وشیش عدالت نے دراصل دس دس سال کی دونوں معاملوں میں دس دس سال کی سزا سنائی ہے اور یہ جو سینٹینسز ہے یعنی کہ سزا گرمیت رام رہیم کو کاٹنی ہوں گی وہ ایک کے بعد ایک کاٹنی ہوگی یعنی کہ کل سزا بیس یعنی کہ اگر عمر مانی جائے رام رہیم کی ابھی پچاس سال ہے تو جب تک ان کی عمر ستر سال نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہ جیل کے اندر رہیں گے یہ نچلی عدالت کا اب مجھے بتائیں کی جیل میں کس قسم کی سکبو گاہت رہے گی اب بیس سال کی سزا اور بہت بہت جھڑکا رام رہیم کے لیے on the ground law and order کی کیا سیچویشن ہے بہت دلکل دیکھیں آنچل ابھی جس طرح رام رہیم کو بیس سال کی سزا جیل میں کاٹنی ہوگی یہ بات چاپ ہو چکے اپنے درسکوں کو سب سے پہلے بتا دوسری جو اہم بات ایک اور اہم چانکاری آنچل جو اس وقت ملتا رہی ہے کیونکہ ابھی جو رام رہیم ہے اس کو رکھا گیا ہے روح تک جیل ملے لیکن جو ابھی سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ جھجر کی جو دلالہ جیل ہے وہاں پر بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہے ہو سکتا ہے آلانکہ ابھی کسی طرح کی کوئی کوشتی نہیں ہے کہ رام رہیم کو وہاں سے شفت کیا جا سکتا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں پر جھجر جیل میں اس طرح کی سکتوارٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دلالہ جیل جہاں جھجر کی ہے کہ وہاں پر ان کو شفت کیا جا سکتا ہے آنے والے دیلوں میں وہاں اگر آپ نے بتائی کہ گراؤنڈ ریپورٹ اگر بات کی جائے تو سلسہ کے اگر بات کریں تو جیسے فیصلہ بنا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر جو سلسہ کا پولیس کے آئی جین اس بات کی پوشتی کے کہاں ایک جاڑی وہاں پر جلائی ہے لیکن اس کے بات سے ابھی تک کسی طرح کی پریہ کھٹنا کی خبر نہیں مل پا رہے وہیں اگر پنچکلا کی بات کریں تو ابھی ہماری جو آریانہ پولیس کے تمام آلہ بھیکاریوں سے جو بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا کہ ابھی تک کوئی بھی کسی طرح کا کسی طرح کی عنونی کسی طرح کی گڑ پڑی ریپورٹ نہیں کی گئی ہے اور آریانہ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے ڈی جی پی یہ دعویٰ کر رہی ہے چپی پوری طرح سے نیانتر میں ہے بلکل روہت آپ سے میں یہ بھی جانا چاہوں گی حالانکہ یہ بہت پریلیمریری سٹیج ہے اور آپ نے سب سے پہلے یہ خبر ریک کی ہے کہ 20 سال کی کھل سزا ہوگی کیونکہ یہ بہت سنگین ماملہ تھا ظاہر طور پر یہ کوٹ نے جو یہ بہت ریر کیسز میں ہوتا ہے بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک سنٹینسنگ ہوتی ہے اکثر عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ کٹھے سنٹینس چلنے دیا جائے لیکن اگر ایسا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بہت گمبھی ٹپنیاں بھی عدالت کی رہی ہے اس ماملے میں اس نشکش تک پہنچنے کے لیے اور سزا کو ڈسس سال یعنی بیس سال تک سزا سنانے کے لیے رام رہیم کو بلکل بلکل آپ نے صحیح کہ کانونی تبا بھاری کہ وہ خوبی سمجھتی ہے اور راہی تیباتے بڑی تلخ دیپنیاں پورے اس آرڈر کو دیکھا جائے پورا آرڈر کو پڑھنا ٹھوڑا ٹائم دیکھنگ پروسس ہے آپ آپ بھر خوبی جانتے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بڑی تلخ دیپنیاں یہاں پر گئے بڑی تلخ باتیں کہ گئے اس بات سے بلکل انکار نہیں کیا جا بات بہت 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 پاس سلوٹیں گے آپ پلیز اپڈیٹ کے ساتھ تیار رہیے گا لیکن